جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین علی فاروق حاضر ہے پروگرام کیانے کے ساتھ آج آپ کی ملاقات کروائیں گے پیاب کے پیٹرین چیف میاں صحیح نصار صاحب سے جو ایٹی ایس سنٹیٹک کے سی ایو بھی ہیں اور یہ اس ٹائم لاہور چیمبر کی جو الیکشن کی گہمہ گہمی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور ان سے ملکی معاشی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے خاص طور پر آئی پی پیس کے حوالے سے بات کریں گے جو آج ک بیجلی کا جی اسلام علیکم امسیل صاحب جی والی امسیل صاحب کیسے آپ ٹھیک تھا آپ نے بڑی مصروفیت میں ٹائم دیا ہمیں آپ کی مہربانی ضدوری ہے آپ کو بھی ٹائم دینے جی تو کیسے مزا جاں ٹھیک تھا جی فرس کلاس شکر ہے تو کیسے آپ چل رہے صاحب بزنس آپ کا کیسا چل رہا ہے بزنس تو کچھ نہ پوچھیں کہ بزنس تو ڈیکلائن پہ ہے صرف یہ میرا بزنس نہیں آلموس انڈسٹری کا برائی حال ایون ٹریڈرز جو ہے وہ بچارہ وہ بھی رو رہا ہے میرے خیال سے یہ واحد ایسا ایک موقع ہے کہ ایک مزدور سے لے کے ایک مل آنر تک سارے بچاری رو رہے ہیں کہ ہم نے ملک کا وہ برا حال کر دی ہے سپیشلی بجلی کے حوالے سے جو بجلی کے ٹریفز ہیں اس میں تو ملک کا چلنا انڈسٹری کا چلنا میرے خیال سے ممکن نہیں ہے اس کے اوپر ہمارے جو ہیں آئی کمانڈز بیٹھے ہوں ان کو سیریسلی سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کو کیسے چلا رہے ہیں آدھر وائز مجھوں کی صورت نظر نہیں آرہی سلیسلی صاحب یہ بتائیں کہ یہ آئی پی پیس کے ایگریمنٹس بھی ہوئے اور یہ پچھلی سیاسی جماعتیں جو حکومتیں نہیں انہی کے دور میں ادوار میں ہوتے رہے ہیں اور یہ ایسے ایگریمنٹس ہیں جو کپیسٹری چارجز کی مد میں عربوں پہ آ جا رہا ہے اور دفائی بجڑ سے بھی زیادہ جو فاجہ پاکستان کا بجڑ اس سے بھی زیادہ کپیسٹری چارجز بنتے جا رہے ہیں اور اس میں ہر سال ادافہ ہوتا جا رہا ہے اب یہ ایک غریب بننے کی آپ نے جیسے بات کی یہ مزدور کی بات کی اسی طرح انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ بھی اب سڑکوں پہ آنا چاہ رہا ہے جو سابق وفاقی وزیر تجارت سنت و تجارت ہیں گوھر جاہ صاحب انہوں نے بھی چاند دن قبل دواندار پریس کانفرنس کی انہوں نے گوھر صاحب ہیں ان کو لیڈر شپ ان کو لیڈر بنایا گیا ہے جی بینرس کمنٹس کا اب دیکھیں ان کا کوئی ذاتی ایشو تو نہیں ہے وہ ملک کی خاطر کر رہے ہیں اپنی قیمتی وقت نکال کے سارا جو ہے ہر میڈیا پہ جا رہے ہیں ہر فورم پہ جا رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس ملک کو دیکھیں اس ملک کو دیکھیں اور یہ آئی پی پیس کا جو ایشو ہے اس کو ریزولف کریں اب دیکھیں ہماری تو ڈکھر ہی عجیب سی ہے ہمیں میں تو سمجھتا ہوں کہ آئی پی پیس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی ہم نے کیوں آئی پی پیس کے ایگریمنٹس کی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ سیونٹی پرسنٹ آپ کا جو پانی ہے وہ آپ لوگ ویسٹ کر دیتے ہیں پانی تو بیسکلی ہے کہ آپ کا وائٹ آئل ہے جیسے آپ کا گاڑی کو چلانے کے لیے ایک پیٹرل ہے تو ملک کو چلانے کے لیے یا انرجی کو چلانے کے لیے آپ کے ایگری کلچر کو چلانے کے لیے پانی آپ کا وائٹ آئل ہے تو اربو ڈالرز کا تو پانی ہم ضائع کر دیتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ ہر دفعہ یہ برساد کے موسم میں یہ سمندر کی نظر ہوتا ہے پانی اور یہ ہم ڈیم نہیں بنا سکے بڑے ڈیم ترویلہ اور منگلہ کے بعد بھی اور ہم کالا باگ ڈیم بھی نہیں بنا سکے اور اس پہ بھی سیاست کرتے رہے ہیں ہماری سیاسی جماعتیں بھی سیاست کرتی رہی ہیں اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیم کم از کم بننے چاہیے اور یہ وائٹ آئل جیسے ہو آپ کہہ رہے ہیں اور سولر کے ذریعے ہوا ونڈ کے ذریعے انرجی کے سفتے در آئے ہیں بڑے اور بڑے اچھے سورسز ہیں آپ کے ونڈ کا سورس بڑا اچھا ہے سولر انرجی کا دیکھیں اس میں ہمیں لینا دینا کہ ایک آپ کی انسٹالل کپیسٹی کے لیے آپ کو ایک انویسمنٹ کیا اس کے بعد آپ فری ہیں کوئی فیول نہیں چاہیے اللہ کی ذات ہے وہ آپ کو آل موز 300 ڈیس جو ہے نا آپ کو آپ سنشائن میں رہتے ہیں تو ایسے ایسے ملک بھی ہیں جا چھے مینے رات ہوتی ہے چھے مینے دن ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے اتنی بلیسنگ ہے اس کو یوٹلائز کرنا چاہیے اور میں سر وہ نام لسٹیں میرے سامنے آئیں اس میں میں نے دیکھا وہ کئی جو ایپی پیز ہیں سولر پہ بھی ہیں کئی ونڈ پہ بھی ہیں ان کے بھی ٹاریف بڑے ہائے کوئی شاٹھ رپے کوئی چالیس رپے مطلب کہنا ہے کہ جو قدرتی ذرائے ہیں انرجی کے اس پہ بھی اتنے ہائی ٹاریف پہ لے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں سیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں انرجی کے اوپر اگر آپ ہم سپیشلی دیکھیں ونڈ مل میں دیکھیں آپ کے یا سولر پہ دیکھیں یا آپ کے باقی تھرمل جو لگے ہوئے ہیں یہ ٹار پانچ سینڈ کے اوپر ہونا چاہیے اس سے اوپر نہیں ہونا چاہیے ونڈ کا میں بھی آپ ایک آل سینڈ اور نیچے کر لیں سولر کا اور ایک آل نیچے کر لیں اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے میں سپیشلی پھر بات اپنی وہی ریپیٹ کروں گا پانی کے والے سے میں کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں ہمیں پر وسائل نہیں ہیں باہر سے لوگ آتے ہیں ہمیں لوٹ لاٹ کے چڑے جاتے ہیں ہمارے پاس اپنے اتنے وسائل ہیں اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں اچھے اچھے گروپس ہیں پبلک لیمنٹڈ کو ایک ادارہ بنائیں جو فوکس کریں انرجی کے اوپر سارے مل کے اپنی انویسمنٹ کریں اپنے ہر اینگل کے اوپر چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ڈیم بن سکتے ہیں ہمیں انویسمنٹ کی بھی پرابلم نہیں ہے پھرہ میں چاہیے ڈائریکشن اور سپورٹ چاہیے ہمیں کسی فنانس کی کسی فارن ایکسچینج کی روحت نہیں ہے اگر ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے ملکل صحیح ہے اچھے اچھے یہ بتائیں کہ یہ آئی پی پیس کے مائدے آپ سمجھتے ہیں جو کمپین چلی کہ اثر نو جائزہ لینا چاہیے اس کا گورنمی کو روائز کرنے چاہیے کیونکہ اتنے ہائی ٹیرف پہ پاکستان اور اے پی پی ایک ساتھ نہیں چلتے ہیں میں نے تو برخدار یہی آپ کو کہا ہے کہ یہ جو سلسلہ ابھی چل رہا ہے جیسے کہ اس کے اوپر دور اجازہ آپ نے بھی بڑی بات کی ہے تنویر صاحب نے بھی اور دوستوں نے بھی بات کی ہے اس کے اوپر اور یہ کی پوائنٹ ہے اس کے اوپر آج ہم نہیں سوچیں گے تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ملک سروائیو نہیں کر سکتا ڈیپلی اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے دن رات لگ کے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اس کی اچھی ڈائریکشن بنانی چاہیے کہ پبلک کو ریلیو ملے انڈسٹری کو ریلیو ملے اگری کلچر والوں کو ریلیو ملے ہماری جو فارمز ہیں ہر بندہ بریشان ہے اب آپ بالکل ایک نیک پیک پہ چلیں گے کہ سمجھیں کہ سمندر کے کنارے پہ گھڑے ہوئے کہ ذرا سی ہلکی سی ہوا چلنی ہے تو آپ سمندر میں ہیں یہ بتائیں کہ ظاہر ہے کہ سمند بھی چل رہی بڑا سلو چل رہی ہوگے معاملات بڑے آپ کے جو ملک کی مشہد کا حال ہوا ہوگا تو ظاہر مزدور بھی کام کر رہے ہیں ان کے مسائل بھی ہوں گے اور مطلب اڈوانس بھی آپ سے کہتے ہوں گے بل آ گیا تھا ہمیں بل کی دائیگی کر دی جائے یہ واحد میں دو دھائی سال سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے اس ادارے میں جس کا میں سی او ہوں پہلی دفعہ میں نے دو ڈھائی سال سے یہ پریکٹس دیکھی ہے کہ جو مزدور بچھا رہا ہے وہ تنخواہ سے پہلے اڈوانس مانگنا شروع کر دیتا ہوں پندرہ دن گزرتے نہیں ہے تو ان کے اڈوانس کی رکویسٹ آ جاتی ہے میں نے کہا یہ کیا یہ کیا ٹرینڈ ہے کیا پھر میں نے اپنے سٹاف سے بات کی تو انہوں میں نے کہا جی میاں صاحب وہ کہتے ہیں جی بجلی کا بل بہت زیادہ آگیا ہے تو اڈوانس دیں جی ہم نے بجلی کا بل ادا کرنا ہے میں نے کہا باقی پندرہ دن کیا کریں گے آج تک ہسٹری میں بجلی کے بل کے حوالے سے کسی نے مجھ سے اڈوانس نہیں مانگا یہ دو ڈھائی سال سے یہ پریکٹس ہے پھر ہم نے محسوس کیا کہ ان کی مجبوری ہے تو ہمیں دینا پڑائیں بیڑی انفورشنیٹلی کہ جی وہ بجلی کے بلوں کی ادائیگی کے لیے ڈوانس تنہائیں آپ دیتے رہے ہیں صاحب اب ہم چیمبر کے والے سے ہی بات کرتے ہیں اگر آپ کے گروپ کو موقع ملتا ہے چیمبر میں اقتدار میں آنے کا تو کیا آپ ذہن میں آپ روڈ میں آپ آپ کا ہے کہ کس طریقے سے آپ تاجر برادری کاروباری برادری کی خدمت کریں گے ان کے مسائل کیسے حل کیا جا سکتے ہیں دیکھیں جی ہم نے صرف اپنی ڈائریکشنیں ٹھیک ہیں دنیا کے ہر وسائل آپ کے پاس ہیں اگر ہم اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر رہے ہیں اور ویسٹ آف ٹائم کو کنٹرول کر رہے ہیں تو ہم بڑا کچھ کر سکتے ہیں ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے آپ یقین کریں کہ میرے خال سے تھری ٹو فور پرسنٹ آپ کا رومیٹی جو ہے نا آپ کا خود بنتا ہوگا باقی بیلنس آف ریسٹ جو ہے نا وہ آپ کا سارا امپورٹ ہوتا ہے جب آپ کے ملک کی یہ آلد ہوگی آپ کا ملک کیسے چلے گا ہے ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں آر این ڈی کی ضرورت ہے ڈیسرچ ڈیولپنٹ کی ضرورت ہے چینیز کے کچھ آر ہاتھ نہیں ہیں انڈینز کے کچھ آر ہاتھ نہیں ہیں یا ان کا کوئی سپیشل برین نہیں ہے ماشاءاللہ ہم بھی بہت انٹرلیجنڈ لوگ ہیں اور مینتی لوگ ہیں لیکن ہماری ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے ہم نے اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے کچھ ہمارے جو ہائی کمانڈز بیٹھے ہو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان کی بھی ہمیں ہیلکی رورت ہے اور یہ ملک سونا ملک ہے اور اس کمس ہونا بنا سکتے ہیں یہ سیاسی صورتحال بھی ماشی صورتحال پر اثر انداز ہوتی ہے جو ہمارے جو پشلی حکومت سے اس سے پشلی حکومت ہی ہر حکومت جب بھی آتی ہے اپنی پالسیاں لے کے آتی ہے جس کی وجہ سے کاروباری لوگ پریشان رہتے ہیں اور یہ آپ کے سامنی صورتحال بنی ہے جو گورنمنٹ آتی نئی پالسیاں لے کے آتی ہیں مساکہ میں مشہد ہونا چاہیے یہ ہماری بیڈ لک ہیں ایک تو آپ کی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے ہر دو سال دھائی سال کے بعد آپ کی گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے اور جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو پورے صفحے کے صفحے ہی چینج ہو جاتے ہیں کوئی ڈاریکشن ہی نہیں ملتی نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ نئی ایک پالسی دیتی ہے اس کو فالو کرتے کرتے پتہ لگتا ہے جی پھر کوئی گڑ بڑ ہوگی تو پھر ایک اور نئی گورنمنٹ آگئی ہے جب تک آپ کو دس بیس سال کا پلان نہیں دیں گے لانگ ٹرم پلان نہیں دیں گے دنیا کو فالو کریں میں کہتا ہوں چھوڑ دیں ساری چیزیں ہمیں کوئی منس کرنے کی روحت ہی نہیں ہوں ہم سنگا پیر کی پالیسی اٹھا کے لے آئیں ہم چینج پالیسی اٹھا کے لے آئیں مکھی کے مکھی پہ مکھی میں آر دیں دیکھیں جی آپ کا ملک آگے چلتا ہے کہ نہیں چلتا اگر ہم نے دنیا میں دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے یہ بتائیں کہ یہ اس ٹیم جو کیمبر کی سیاست کی بات بھی آپ سے کر لیتے ہیں پہ آپ کے آپ روح ارواں ہیں اس ٹیم پیٹرین چیف بھی ہیں اور کاروباری برادری اور تاجر برادری بھی آپ سے رابطے میں ہیں گروپ بھی مختلف آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں کچھ نے تشدید کی ہے کچھ گروپ نے جیسے الائنس تھا یہ آپ کا فاؤنڈر لائنس کے ساتھ وہ بھی ایک گرما گرم پریس کانفرنس بھی ہوئی یہ ہم ٹریڈ پولٹکس پہ بھی کچھ بات کر لیتے ہیں کیا ویجن رکھتے ہیں مثلا ٹریڈ پولٹکس کے حوالے سے کیا آپ کے دیکھتے ہیں میں ٹریڈ کے حوالے سے پہلے تو یہ کہوں گا جو ہماری چھوٹے تاجر ہیں جو مارکیٹ کے جو ٹریڈرز ہیں ان کو ہم چیمبر میں لے کے ان کو اویرنیس دیں اس کے بعد پھر جیسے ڈی ٹو ڈی میرے پاس آپ جیسے ایک وہ ایک ریپیٹیڈلی میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کو ایک سرپرائز دوں گا اور ماشاءاللہ جب بھی میں میڈیا پہ آیا تو آپ کو ایک سرپرائز ہی دی ہے اور فاؤنڈر آلائنس کی بات کر لیتے ہیں فاؤنڈر آلائنس آلموس ہمارا چوبیس سال کا ایک انگیومنٹ تھا پرانہ وہ ہی کنٹینی وہ آ رہا تھا اس میں کچھ لوگوں نے اس کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی کچھ ہمارے تازے برادری کو مسکرائٹ کرنے کی کوشش کی تو میں نے فاؤنڈر بھائیوں سے کہا آئیں یار ملکے یہ کنفیوزن تو دور کریں وہ بھی آیا ہے ہم بھی بیٹھے پیا فالے بھی ہم نے ایک میڈیا ٹاک کی اور وہاں پہ ان کو سب کو کلیر کیا پبلک کو بتایا کہ ہم پہلے بھی اکٹھے تھے اور آج بھی اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہم انشاءاللہ اکٹھے ہی چلیں گے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری آگے آنے والی جنریشن بھی اکٹھی چلیں یہ بتایا ہے کہ یہ ظاہر چیمبر کے الیکشن سپٹیمبر میں ہونے ہیں ظاہر ہے اس کی گیم اگمی پہلے شروع ہوگی ہے دور ٹو دور لوگ جا رہے ہیں مارکٹوں کے وزٹ کر رہے ہیں آپ بھی اس طرح سب کو اپنے گروپ کو لے کر چل رہے ہیں یا گروپوں میں کوئی آپ کی نومینیشن کے نام آگئے ہیں یا ابھی وہ ابھی نومینیشن کے ابھی ہم لوگ اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کو نیکس ویگ یا آیا ٹن ڈیس میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے اس پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں جو کینیڈیٹس آتے ہیں وہ افیکٹیو ہوں ہم نے دس بندوں کا بورٹ بٹھانا ہے اس کے اندر دیکھنا کہ کون سے میرٹ پہ آتے ہیں جو بھائیاں میرٹ پہ آئیں گے تو ان کو ہم جو ہے نا انشاءاللہ ٹکٹ دیں گے اور وہ چیمبر کا الیکشن لڑھیں گے یعنی کہ وہ آپ اگست میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اگست تک اگست تک نام آ جائیں گے اور وہ پتہ لیں گے کہ اگست کی فرس ویک کے اندر اندر ہم لوگ ڈیسائیڈ کر لیں گے ابھی تو ہم ان کو سمال رہے ہیں جو ہمارے پاس آ رہے ہیں ڈے ٹو ڈے روز ہی دو تین چار کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو پاپلر ہیں کچھ نہیں ہیں جو بھی ہیں ہمارے لیے تو ویلکم ہیں جو بھی آنا چاہتا ہے ہم تو چاہتے ہیں اس کو یونائٹ کریں اکٹھا کریں اکٹھے ایک جان ہے تو ہم سب ہیں اور ہماری سونی بھی تب ہی جائے گی کوئی چھوٹا نہیں ہے کوئی بڑا نہیں ہے ہم سب برابر ہیں چاہے وہ ایک ٹریڈر ہو چاہے ایک انڈسٹریٹ ہو یا وہ گروپ آف انڈسٹری ہو کوئی بڑا ٹائک ہو نا میرے مائنڈ میں نہیں میرا فارمولا یہ نہیں میرا فارمولا ہے ٹیم ورک ٹیم کے ساتھ چلیں گے تو کامیاب ہوں ٹیم نہیں ہے تو آپ زیروں ہاں چاہے آپ جتنے مرضی انٹیلیجنٹ کیوں نہ ہو اس کو سب ٹیم آپ بنا رہے ہیں ظاہر ہے کہ آپ نے بتایا کہ میریٹ کو آپ پریورٹی نمبر ون پہ آپ نے دیکھیں گے امیدواروں کو امیدواروں کا جو آپ گلدرستہ بنا رہے ہیں ظاہر ہے کہ ایک ایک کر کے آپ اس کو چن رہے ہیں تو سر الیکشن میں آپ برپور طریقے سے آ رہے ہیں خیر سے اور دوسرا کیونکہ چیمبر کا جو الیکشن ہے سب سے زیرہ تدار نہیں ہے یہ دیکھیں بہت بڑی ریسپونسپلیٹی ہے جو میرے بھائی و دوستوں نے میرے پر ڈالی ہے تو میں انشاءاللہ ان کی پوری امیدوں ہیں ان کی پوری جو امیدیں ہیں مجھ سے جو لگائی ہوئی ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر پورا اتروں سویل نسار صاحب سے گفتو جاری رکھتے ہیں آج ان سے یہ بھی آپ پوچھیں گے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو اپنی ریمنٹنسیز بیشتے ہیں اس حوالے سے ان کو صولت ملنی چاہیے وہ کیا کس طرح پاکستان میں ڈالر کی فراوانی ہو سکتی ہے جی سویل صاحب بتائیے گا مہترم میرے پاس بڑا ایک اچھا آئیڈیا ہے کہ جو ریمنٹنس آپ کی باہر سے آتی ہے آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر مجھورٹی جو ہے حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے آتی ہے ہمیں چاہیے کہ تھرو بینکنگ چینل آئے اس کا بڑا ایک اچھا سا فارمول ہے دیکھیں جی ڈالر کسی زمانے میں اب یہ دو سال تین سال پیچھے چلے جائے ایک سو پچھے ایک سو تیس روپے کا ڈالر تھا آج ٹو ایٹی کے پاس چلا گیا ہے یہ سری ہنڈر پلس تک بھی گیا تھا یہ میں کہتا ہوں کہ جو باہر سے سو ڈالر بھیج رہا ہے اب دو ڈالر اس کو انسینٹیف دے دیں آپ دیکھیں یہ حوالہ انڈی ساری ختم ہو جائے گی سو سارا سٹیٹمنٹ سارا جو ہے نا ڈالر گورنمنٹ کے ایک آئے گا اور اس میں گورنمنٹ کی خوشحالی بھی ہوگی گورنمنٹ کو ڈالر ابھی جتنے بھی ڈالرز آ رہے ہیں سارے پارک ہو رہے ہیں پارک ہونے میں کسی کا کوئی فائدہ ہے کسی کا بھی کوئی فائدہ نہیں نہ گورنمنٹ کا فائدہ ہے نا پبلک کا فائدہ ہے نا اور کسی کا فائدہ ہے وہ لوگوں کے سٹوروں میں ڈمپ ہو رہاں ہیں کبٹس کے اندر لوکروں میں ڈمپ وہ ڈالر مارکٹ میں آنا چاہییے اور جہاں پہ گورنمنٹ کی ضرورت ہے وہاں اس کو استعمال ہونا چاہیے اور بھی بڑے انسینٹیف دیر سکتے ہیں فورن ایکچین لانے کے لیے جیسے ہمارے وہاں پہ ساری برادری ہماری ہم برادری ہی کہیں گے بھائی بھی ہیں ہمارے جو باہر ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں میند کر رہے ہیں اوور سیرز پاکستانی جو ہیں وہ ان کو انسینٹیف دیں وہ آکے یہاں پہ انویسمنٹ کریں وہ بچارے برے حال کئی دوست میرے بھی ہیں امریکہ میں بھی ہیں یورپ میں بھی ہیں کوئی ایسا دوست نہیں ہے جو بیچارہ کسی پروپلم میں پھسان آؤ ایون ڈی ایچ اے کے پلوٹس جو ہیں وہاں بھی ان بیچاروں کے ساتھ فراڈ ہوگا ڈی ایچ اے کے پلوٹس جی ڈی اے چے کے میرے پاس ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں بقیدہ وہ مجھے ایفی ڈیوٹ دے گئے ہیں کہ یار میں تو یہاں ہوتا نہیں ہوں تو یار میرا کیس آپ دیکھ لینا یار میں آپ کو ایتھوٹی دے دیتا ہوں یہ سوشل ورگ بھی کر رہے ہیں آپ دوستوں کا یہ سوشل ورگ میں یہاں بیٹھ کے کر رہا ہوں اپنے دوستوں کے لیے مطلب یہ ہونا نہیں چاہیے ڈی ایچ اے میں اگر یہ پوزیشن ہے باقیدہ کیا صورتحال بنی ہوگی وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ڈی ایچ اے جیسے ادارے میں اگر یہ کام ہو رہا ہے تو باقیدہاروں میں کیا آگا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اوہ سیز پاکستانیوں کے ساتھ پاکستان میں بھی بزنس میں بھی بہت سے کیسز ہیں عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں میں تو میرے بھائی کہتا ہوں کہ ان کے انشور کریں کہ آپ کی جتنی انویسمنٹ ہے اور گورنمنٹ اس کی ریسپونسبل ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ لیٹس ایک ڈی اے چے میں اگر وہ پلوٹ لیتا ہے تو اس کے اوپر جو گورنمنٹ ٹیکس ڈیوٹیز ہیں وہ فری کر دیں کہ آپ کے دیکھیں کیسے ڈالرز آتے ہیں آپ کے پاس یعنی کہ ان کا اعتماد بھی بھال ہوگا اس میں اور دوسرا یہ کہ وہاں بھی ان کے پاس سرپلس اگر پڑا ہوگا ہے وہاں وہ بھی کہیں پارک کرنا چاہتے ہیں سٹریٹ اوے ہم بات کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جائے انویسمنٹ لیکن وہ ان کے ساتھ یہ بھی خواہش ہے کہ ہماری وہ انویسمنٹ سیف رہے وہاں ایسا کچھ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ایک مقصوص جماعت کے ساتھ اوہرسیز پاکستانیوں کا کافی لگا ہو رہا ہے ساید اشورہ سے بھی انہوں نے ریمیٹنسز اس شروع پاپر چیلنگ بھیڑنے کی وجہ اس دوسرا ریستہ اختیار کیا ہے اس سے والے سے اوہرسیز پاکستانیوں کو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ اسپیشلی خاص کے ایک پارٹی کے لیے یہ بات ہے صرف انسینٹیف کے اوپر گورنمنٹ پالیسی کے اوپر جو گورنمنٹ پالیسی اچھی دے گی جو بھی گورنمنٹ آ کے اچھی پالیسی دیتی ہے تو پبلک اس کے پیچھے پیچھے ہوگی یہ امنٹی سکیم کے لیے بھی ایک تجویز آئی تھی کہ جی وہ اگر میں ایک بڑی پیاری سی ایک مثال دیتا ہوں ایک میرا سکا بھائی بیٹھا ہوا وہ سا روپے کی چیز بیچ رہا ہے ایک میرا اور کوئی ان نون پرسنٹ بیٹھا ہوا وہ بیچ رہا نائنٹی فائیب کی آپ مجھے بتائیں میں سا والے کے پاس جاؤں گا یا نائنٹی فائیب والے کے پاس تو یہ بھول جائیں کہ گورنمنٹ کس کی ہے جس نے اپوچنیٹیز دینی ہے اچھی پالسی دینی ہے پبلک اس کے ساتھ یعنی کہ ان کو گورنمنٹ سیاست سے بالاتر ہو کے یہ پالسیز دے اوپرسیز پاکستانیوں کو ہمیں پیس فل مال چاہیے پیس فل ہمیں فرنڈی مال چاہیے یہاں پہ کہ کم از کم ہم لوگ فری ہو کے اپنا جو ہے نا لوگوں کی خدمت کریں اور اپنا بھی کام کر سکتے سویل صاحب دنیا میں سب سے زیادہ ہائی جو مارک اپ ریٹ ہے وہ پاکستان میں وہ جو اب لوگوں نے کیا کیا ہے اربوں اور روپیہ دیکھیں جی پہلے بائیس پرسنٹ تیز تیز پرسنٹ تو بینک کے لیے کمائیں ملکو صحیح ٹھیک ہے اتنا اتنا اگر اتنا اگر کون سا کون سا کاروبار کوئی نورکو ٹیکس تو بیش نہیں رہے جس میں اتنا مارجن ہوتا ہے اور مجارٹی آپ کی پروڈکس ہیں وہ امپورٹ ہوتی ہیں ان کے پر ڈیوٹی ہیں اور مزے کی ایک اور بات بتا دیں جی ایک راو میٹل آتا ہے آن کا کسی بھی ادارے میں آتا ہے وہ پریڈڈر ہے یا وہ کوئی انڈسٹلیسٹ ہے یا کسی فیکٹری کا کوئی راو میٹل آتا ہے یہ ویڈ دنیا کا ایسا ملک ہے اس کو پورٹ پہ سیل ٹیکس لگا دیتے ہیں ابھی وہ مال بکا نہیں ہے بنا نہیں ہے فیکٹری میں پہنچا نہیں ہے اور سیل ٹیکس پہلے لگ جاتا ہے سیل ٹیکس ہمیشہ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب آپ نے کوئی پروڈکٹ فینش کر کے مارکٹ میں سیل کی ہے تب آپ لے اس کے اوپر سیل بلکل صحیح ایڈوانس لے لیتے ہیں یہ ہمارے سے ایڈوانس لے لیتے ہیں ایڈوانس لینے کے بعد ہمارے جو ریفنڈ ہیں وہ اکیملیٹ ہو جاتے ہیں جب اکیملیٹ ہو جاتے ہیں پھر اداروں کے پاس جاتے ہیں جی ہمارے ریفنڈ دیں دو دو سال ہمیں وہ ریفنڈ نہیں ملتے ان ریفنڈ کے اوپر بینک کا ریٹ الہدہ چل رہا ہوتا ہے وہ ملہدہ دے رہے ہوتے ہیں اوہ در کوئی پرسنٹیجوں کی بات ہو رہی تھی جیتنے پرسنٹ دے دیں تو یہ ہو جائے گا وہ پرسنٹیج دیں گے تو آپ کے ریفنڈ کلیر ہو جائیں گے عجیب سا محول ہے یہ چیزیں جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے ہمارے ہمارا ملک سربائیب نہیں کر سکتا یہ چیزیں ٹھیک کرنی چاہیے صحیح کہہ رہے ہیں دوسرا یہ بھی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ مارکب کی جو شرہ اتنی ہائی ہے اور کئی بہت سے انڈسولیس نے اپنی فیکٹرییاں بیچ کی آرہی ہیں اور یہاں اپنا سرمایہ بینکوں میں رکھ دیا اور یہ بھی ایک alarming چیز ہے کہ زائر ہے کہ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے فیکٹرییاں بند ہوتی جا رہی ہیں دیکھیں جی ہم پبلک کو بیسکلی ایک ایک نکھٹھو کرنے وہ کہتے ہیں یہ کام کرنے کی روتی نہیں ہے سیدھا ڈیپاؤزٹ ڈال دو بینک میں تو ٹھیک ہے جی آپ کو ٹونٹی پلس ٹونٹی ون پرسن آپ کو جو ہے نا مارجن آرہا ہے کام کرنے کی روتی کوئی نہیں ہے اور جس نے کام کرنا ہے اس کے لیے ویسے ہی فیزیبیلیٹی آؤٹ ہے وہ کام کر ہی نہیں سکتا وہ بینک کے لیے کمائیں یا اپنے ادارے کے لیے کمائیں آج آپ دیکھ لیں میرے خیال سے ملک میں میں کہتا ہوں فورٹی پرسنٹ انڈسٹری آپ کی بند ہے سیدھا سیدھا نرڈی کرائسیس کے علاوہ جو طوانہی کے کرائسیس خاص طور پر ہیں گیس کے بڑے اور کرائسیس ہیں اور لوگوں نے میں نے پتا میرے لب میں آئی ہے یہ چیز کہ فیکٹریوں سے بھی ڈسکنیکشن کرانی شروع کر دی اتنا ہائی ٹیریف گیس کا ہو گیا کمرشل جو ہے نا وہ اپنے ریفنڈ لے رہے ہیں اسکیوٹی ریفنڈ لینی شروع کر دی ہے تو یہ مطلب ہم ہمارے پاس آلٹینیٹ کچھ نہیں ہے ہم ران سے گیس لے سکتے تھے ہم نے وہ بھی لٹکایا ہوا ہے مائدہ ہم بیچ میں پھتے ہوئے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہم نے کھڑے کس کی طرف ہونا میں اپنی فیکٹری کی مثال دیتا ہوں آپ میری فیکٹری کا لوڈ ہے تقریباً آلماس آٹھ میگا وارٹ کے کریے گا 5 میگا وارٹ میں نے ڈائریک ٹرانسیشن لیو یہ گریٹ سے 10 میگا وارٹ کا میں نے گریٹ اپنا لگا لیا ہوا ہے اب ذرا سنتے جائیے گا 15 میگا وارٹ کے میں نے جنسٹ رکھے ہوئے ہیں تھرمل رکھے ہوئے ہیں جو کچھ گیس پہ چلتے ہیں کچھ ڈیزل پہ چلتے ہیں اور کچھ کول پہ چلتے ہیں کچھ سورسز ہمارے کول پہ بھی ہیں اب یہ ٹوٹل میں انویسمنٹ نکالوں اس سے دو فیکٹریاں اور لگ سکتی ہیں اچھی خاصی اور یہ مجھے چاہیے سنگل سورس کے اوپر وابڈہ اگر مجھے سپلائی دیتی ہے اچھے ٹیرف پہ اچھے ریٹ کے اوپر ایک تو ٹیرف کی مصیبت ہے ایک اور بھی ہے کہ آپ کا اویلیبلیٹی بھی نہیں ہے گیس اویلیبلیٹی نہیں ہے ملکل صحیح سم ٹائم ہمیں فیول پہ چلے جانا کہ کنٹینیوز پروسس ہے آپ بند ہی نہیں کر سکتے وہ بھی آپ کا لاؤس ہے اب دیکھیں جی گیس پاور آز میں نہیں لگایا ہوا ہے فیول پاور آز لگایا ہوا ہے کول کا پلانٹ لگایا ہوا ہے گریڈ اپنا لگایا ہوا ہے ٹرانسمیشن اپنی لائن لی ہوئی ہے گریڈ سے دھا رہے ہیں اب یہ اربا روپے کی انویسمنٹ ہے ایک ٹائم پہ میں ایک ہی کی یوٹلائز کر سکتا ہوں باقی ڈیڈ پڑی ہوئی ہے کبھی وہاں کول پہ چل رہا ہوتا ہوں کبھی میں فیول پہ چل رہا ہوتا ہوں کبھی میں وابڈہ پہ چل رہا ہوں چلنا تو میں نے ایک ہی ملنے تو ایک ہی پاور سے چلنا ہے بالکل سہی ہے لیکن باقی آپ کی انویسمنٹ جو ہے وہ ڈیڈ پڑی ہوئی ہے وہ اربا میں ہے اچھا سر یہ کیوں نہیں فیصلہ کر پڑے ابھی مطلب ایران سے اتنی وافر گیس تھی دس مارہ سال پہلے ہی اگر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو پاکستان خود کفیل ہوتا خاص طور پر یہ گیس کے والے سے بھی اور یہ ملٹیپلائے یہ اتنے ملٹیپل پرابلمز ہیں جیسے آپ نے خود کہا کہ انتظامی امور بہتر کرنے کی ضرورت ہے تو آپ تجویز دیں گے تجویز تو دیکھیں جی ہر چیز کھلی کتاب ہے تجویز کیا دینی ہے کہ آپ کی ملک کے اندر اتنی گیس ہے اگر کوئی ادارہ کوشش کرنے کے لیے آپ ہی جاتا ہے میدان میں تو کہتے ہیں جی پہلے 35 دپارٹمنٹس ہیں وہاں سے تو نو سی لیں آپ وہ نو سی 35 دپارٹمنٹس سے لینے کا مطلب ہے 5 سال صرف نو سی کے لیے آگے ہم نے ریسرچ کیا کرنی ہے یا ڈریلنگ کیا کرنی ہے 5 سال وہ بھی موں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے دپارٹمنٹس تو وہ ان کے بھی پیٹ بھرنے ہیں اور نو سی بھی لینے ہیں تو اس تین دیر میں سرمایہ کار تو باہر چلا جاتا ہے باگ جاتا ہے تو پاکستان میں جو غیر ملکی سرمایہ کاری بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی آگئی ہے مطلب کہنے کہ سرمایہ کار بھی نہیں آرہے چائنہ بہادر سے پاکستان کے حلان کے تعلقات اچھے ہیں لیکن چائنہ بھی ابھی فولی انویسمنٹ کے لیے ابھی میرے خیال سے پوری طرح نظر نہیں آرہی سنت ہے دیکھیں جی ہر بندے کا اپنا مفاد ہے ہر کنٹری کا اپنا مفاد ہے ہم نے کھڑے ہونا ہے تو اپنے پیروں پر خود کھڑے ہونا ہے کسی نے ہمیں کھڑا نہیں کرنا چاہے وہ امریکہ ہو چاہے یورپن یونین ہو چاہے چائنہ ہو جب تک چائنہ کا اپنا ذاتی مفاد نہیں ہوگا آپ سے کوئی کام نہیں کرے گا کوئی انویسمنٹ نہیں کرے گا ایون سعودی عربیہ کیوں نہ ہو وہ آپ کو ایک روپیہ دیتے ہیں لیتے ہیں آپ سے تین روپیہ ہیں انڈریکلی آپ سمجھتے ہیں جی ہمیں جی آئی ایم ایف سے یہ کچھ مل گیا ہے ایک بلین ڈالر کی بات کرتے ہیں آپ گورنمنٹ آپ نے پبلک کو ایسی پالیسی دیں دس بلین ڈالر پبلک اکٹھا کر کے دے دے گی اب باہر جاتے کیوں ہوں آئی ایم ایف کے بعد جاتے ہیں پھر وہ آپ کو لاک بھی کرتی ہے ہر جگہ سے آپ کو لاک کرتی ہے وہ آکے پھر آپ کے وہی ندلہ جو آپ کی پبلک کے پبلک کے اوپر نکلتا ہے اب عام چیختی ہیں ہمیں باہر جانے کی آج بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے اور اپنی پولیسی انٹیک کرنے کی ضرورت ہے پاسپورٹ کے آفیسز کے باہر تو لمبی لمبی کتارے لگ گئی ہیں اور لاکھوں لوگ بیرونے ملک جا رہے ہیں وہ ایسے جا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی ایم ایجنسی لگ گئی ہے یہ صورتِ البنی بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے دست بھی بند ہوتی جا رہی ہے آپ پھول ہیں دست لیس رہے ہیں صاحب ایسے لوگ اکثر یہ ایک تو ٹرینڈ بن گیا ہوا کہ بچوں اور بچیوں کا بھی خیر بہت ٹرینڈ بن گیا ہوا کہ باہر سے ایجوکیٹ کروانا تو بچے باہر جاتے ہیں پہلے ہمارا مال دیکھ کے پھر باہر کا مال دیکھتے ہیں پھر آنے کی ضرورت ہی نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اب ہم نے مجوریٹی آلموسٹ ایٹی فائی پرسن جو بچے یہاں سے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہ واپس ہی نہیں آتے وہ کہتے ہیں ہم نے وہاں جا کے اپنا ٹیلنٹ جو ہے نا ضائع کرنا ہمارے اپنے بچے پڑھ کے آئے ہیں ان کی مجبوریٹی آئے ہیں ہمارے پاس ہمیں جوائن کی ہے ان کو دو دو سال لگ گئے ہیں سیٹل ہوتے ہیں انہوں نے کہا یہ کیا ملک ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم نے جانا کہا ہے کرنا کیا ہے یہاں تو جو بھی آتا ہے آپ کی ٹانگ کھینچ رہا ہے لیک پولیں گا یہاں پہ تو آئیسہ آئیسہ آگے اب ذرا کوئی سیٹل ہوا ہیں کبھی یہ ہمارے مال بھی توڑے سے ڈل گئے ہیں یہ آپ کو پتا ہے بزنس مین کو تو یہ پتا ہی ہے کہ کس طرح سرکاری اداروں سے معاملات کرنے ہیں کتنی مشکلات ہیں کتنے چیلنجز ہیں اس کے لئے حضرت سید صاحب یہ بتائیں آئی ایم ایف کے 23 پروگرام میں ہم جا رہے ہیں اور یہ آئی ایم ایف سے پاکستان کب پاکستان کی جان چھوٹے گی مستقل بنیادوں پر ہم نے جنگی بنیادوں پر اتنے پروگرام لے لی ہیں چھتر سالوں میں یہ پاکستان کس طرح اس سے جان چھوڑائے گا کہ بجٹ میں بھی آئی ایم ایف کی تجاویز اور مندوری کے وغیر بجٹ بھی پاس نہیں ہوتا یہ کیسی صورتیان نظر آ رہی ہے ایسا بزنس مین آپ کیسا دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی آئی ایم ایف سے تو آپ کی جان یوں نہیں چھوٹنی یہ ایک بائی ڈیزائن ہے چاہے ہم سمجھیں ہمیں سمجھ بھی ہے کہ اسے ایک نیٹ کے اندر ہم پھستے جا رہے ہیں آج سا سا ان کے ٹارگٹس کچھ ہوا رہے ہیں وہ اب میں کھل کے بات نہیں کر سکتا کہ ٹارگٹس کیا ہیں عام پبلک کو میرے خیال سے عام جو تھوڑی سی نالج رکھنے والا اس کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ ان کے ٹارگٹس کیا ہیں انہوں نے آپ کو لاک کرنا ہے ہر لیات سے جیسے یوکرین کا حال دیکھ رہے ہیں فلسطین کا حال دیکھ رہے ہیں جو عراق کا حال کیا ہے باری آپ کی بھی ہیں آج بھی وقت ہے ہم سدر جائیں اور اپنے ملک کو سمجھ لیں اپنی صفحے درست کریں سویل نسار صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے امن و مان کی صورتحال کے والے سے خاص طور پر کے پی کے میں اور گرد و روہ میں جو صورتحال دہشتگردی کے حملے پارک فوج پہ بھی ہوتے ہیں جی سویل صاحب ایک بزنس مین کے لیے پور امن محول ہونا بھی اصل ضروری ہے غیر ملک کی سرمایہ کاری بھی اسی وقت آئے گی جب یہاں ملک میں امن و امان ہو دیکھیں جی امن و امان نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی یہاں کی سرمایہ کاری باہر جا رہی ہے دبائی میں جا کے دیکھ لیں بہت بڑی فگر ہے جو ہماری پاکستان کی انویسمنٹ ہے اس کی مین ریزن جہی ہے لائن آرڈر یہاں تو ماں دعائیں کرتی ہیں کہ خیر سے بچہ گیا تو خیر سے آ جائے مطلب کوئی بندہ یہاں پہ سیف نہیں ہے اور جو ہماری بانڈریز کے اوپر ہو رہے ہیں جو ہمارے بانڈریز سے ادھر ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ ہمیں پیار محبت سے سٹل کرنا چاہیے اور وہاں پہ جو ہمارے فوجی بھائی شہید ہو رہے ہیں یا سیولین ہو رہے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں فوجی بھائی بھی ہمارے بھائی ہیں اور فوجی بھائی ہمارے بہت بڑا اساس ہیں اس ملک کی بیک بون ہے انہوں نہیں ہماری حفاظت کرنی ہے فائی لائن ہے جی ہماری ریڈ لائن ہے اس کو تو ورگ کرنا ہی نہیں چاہیے یہ دوسرا زخائر کی دولت سے مالا مال بلوچستان ہے وہاں بھی اتنے عربوں کھربوں ڈالر کے جو پاکستان کے زخائر مجود ہیں مختلف مادنیات مجود ہیں اس سے بھی ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے وہ دیکھیں کہ جب تک law and order وہاں ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کیسے فائدہ اٹھائیں وہاں آپ کو چاہیے colleges بنائیں سکول بنائیں رفائی کام کریں لوگوں کو freedom دیں تو اتنی resources ہیں وہاں پہ انگیند ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو دو تین source ہی آپ اٹھا لیں تو شاید یہ ملک قابل ہو جائے کہ لوگوں کو کردہ دینا شروع کریں وہاں پہ لیڈ ہے کلچیم ہے مگنیشیم ہے ٹیٹینیمز وہاں پہ ہیں آپ کے یورینیمز آپ کے وہاں پہ ہیں ریکوڈک کے حوالے سے عام بات ہوتی ہے آپ کو کوپر ملے گا بڑی تعداد میں آئل بھرا پڑا ہوا آپ کا ملک سے گیسز آپ دنیا جان کی گیسز آپ کے زمین میں available ہیں صرف ہماری direction اپنے آپ کو اپنی public کو freedom دیں relax کریں پیار محبت کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھیں کوئی issues ہیں دنیا کا کوئی ایسا issue نہیں ہے جو resolve نہیں ہوتا یہ جنگو اور مار لڑائی سے کبھی بھی مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں اور اس کو table پہ بیٹھ کے ہی حل ہونے چاہیے جب تک ہم table پہ نہیں بیٹھیں گے یہ ہمارے معاملات جو ہے نا یہ حل نہیں ہوں گے اور یہ حل نہیں ہوں گے تو یہ peace نہیں آئے گی ہمیں یہاں peace چاہیے جس دن peace آگے جو ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا حجر صرف امن و امان کی صورتحال پہ بھی گفتگو ہو گئی اب یہ ڈالر کی جو 287 پہ یہ 289 290 پہ بھی اگر آتا ہے یہ مطلب اس کو نیچے لانے کے لیے بزنس مین کے لیے جو بزنس مین ہے وہ تو کہتے ہیں کم از کم 200 سے نیچے ہونا چاہیے گورنمنٹ خود یہ ساگڑار صاحب last and all میں خود کہتے رہے ہیں کے دوستوں سے نیچے آنا چاہیے یہ پیکٹیکل اپروچ ہونی چاہیے اس حوالے سے اس کو کم کرنے کے لیے نیچے لانے کے لیے کچھ سکیم گورنمنٹ کو ناؤنس کرنی چاہیے جس کی وجہ سے یعنی جو لوگوں نے اربون ڈالر گھروں میں یا اپنے دخیرہ کی ہوئی ہے دخیرہ نوزی کی ہوئی ہے وہ مارکٹ کے اندر آئے ایسا آپ سمجھتے ہیں ایسا ہونا چاہیے اس حوالے سے کوئی تجویز گورنمنٹ دے بلکل ہونا چاہیے اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ کی جو بھی اچھی بری جو ایکسپورٹ آپ کی رہ گئی ہے ان کے اوپر ان کو انسینٹیو دیں ریبیٹس دیں جیسے چائنا کرتا ہے چائنا سترہ سترہ پرسنٹ پروڈک کے اوپر ریبیٹ دیتا ہے آج دیکھیں پچھنس تیس سال کی ہسٹری ہے ان کی وہ کہاں سے کہاں نکل گئے ہیں اس طرح کے کام کریں گے ڈالرز آپ کے پاس آئیں گے ڈالر اور بھی جو ادھر ادھر جو پارک ہوا ہیں ایک کوئی اچھی سکیم دے اب یہ ہم اس ہمام میں سارے ہم ننگے ہیں جس میں میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لیتا ہوں میں بھی غلط ہوں ایز ای بزنس میں ایز ای آنر میں بھی غلط ہوں ایک ملازم ہے سرکاری ملازم ہے وہ بھی غلط ہے چاہے وہ سرکاری ملازم کسی ادارے کا کیوں نہ ہو میں ایک ایتھنٹک بات کر رہا ہوں کہ آج بھی آپ کے ملک کے اندر جو ڈالر کی اس ٹرم جو کپیسٹی لوگوں کے گھروں میں یا لوکروں میں پڑے ہوئے ہیں میرے حساب سے تھرٹی فائی بلین ڈالرز جو ہیں نا آپ کے لوگوں کے گھروں میں اور ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں گورنمنٹ کو کوئی ایسی سکیم دیں میرے پاس ایک تجویز ہے جن کے پاس بھی ہیں اس میں گورنمنٹ انشور کرے کہ بھئی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے وہ اماؤنٹ جس جس کے پاس پڑی ہو بینک میں ڈیپاؤزٹ دے رہے ہیں دو سال کے لیے گورنمنٹ اس کے پر پبندی لگائے کہ یہ آپ بینک سے نکال نہیں سکتے اور بینک آپ کو انٹرسٹ ریڈ بھی دے گی جو ایس پر قائب ہے دو سال کے بعد آپ فری ہیں اس کو نکال لیں جہاں مرضی یوز کریں گورنمنٹ آپ سے پوچھے گی نہیں اور یہ 35 بلین ڈالر اگر بینکوں میں آ جائے تو آپ کا ملکاں چلا جائے گا بلکہ صحیح ہے ابھی تو ڈپ کیا ہوا ہے آپ نے کسی نے زمین میں دبائے ہوئے ہیں کسی نے دیواروں میں دبائے ہوئے ہیں کسی نے لوکروں میں رکھا ہوا ہے وہ زیروہ ہو رہے ہیں سرکولیشن میں آئیں گے وہ 35 بلین ڈالر اس سوالے سے بھی ہزار ایک ایک بلین کے لیے ہم لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں ہاں جی بینکوں کے آئی ایم ایف کے آگے ایک تجویر یہ بھی تھی انہوں نے دی ایم ایف یہ شاید کہتے ہیں ایم ایف کہتا ہے یہ نہ کریں اب یہ کیسے ہم اپنی جان چڑھائیں کہ اپنی ملکی مفاد میں یہ فیصلے ایسے کر سکیں دیکھیں یہ دیلیریاں ہمیں کرنی پڑھنی ہے ایک نہ ایک دن ہمیں اٹھنا ہی پڑھنا ہے ادروائز تو پھر دیکھیں آپ بلکل ہی اپنے گلے تک تو پہنچ گئے ہوئے ہیں بس ہلکی ہلکی جو سانس ہے ایم ایف نے آپ کو رکھنا ہے ونٹی لیٹر کو ونٹی لیٹر پہ رکھنا ہے ناظرین یہ بات سنے جب آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ مرنے لگیں گے تو آپ کو تھوڑی سی آکسیجن دے دینی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے جی چلائیں جی پھر اس کو دو سال کے لیے چلائیں جس دن ہم نے سٹیٹ اوے اپنے ملک کے مفاد میں کھڑے نہیں نہ ہونا وسائل میں نے بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ وسائل کی کمی نہیں عمل درامت کی کمی ہے عمل درامت سیل صاحب ایکسپورٹ اور یہ دلیری کسی نہ کسی کو کرنی پڑے گی اب یہ دیکھتے ہیں یہ میاں محمد شباز شریف صاحب وہ پرائی میٹر کے طور پہ ماشاءاللہ بڑے دلیر ہیں اور بڑے اچھے دبنگ لیٹر ہیں ہمارے وہ بھی آپ کے چیمبر سے ہی لاہور چیمبر سے ہی انکھتا جی جی ساڑ ڈاڑ صاحب بھی وہیں سے شباز شریف صاحب کا میاں شباز شریف صاحب بھی وہاں سے ہی آئے ہیں اچھا سر یہ بتائیں ایکسپورٹ جس نے ریمیٹنسی صاحب نے کہا وہ بھی ایک ڈالر لانے کا ذریعہ ہے اور ایک ایکسپورٹ یہ بھی ڈیکلائن کا شکار ہے پاکستان میں انفورچنیٹلی ٹیکسٹائی سنت بھی نیچے ایک کلاکس کے نیچے آگئی ہے اس میں مطلب کہنے کیا کہ صورتحال یہ تھی اوپر سے نیچے آئی ہے یہ کیسی اس کو بہتر بنایا جائے اربوں ڈالر کی جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ بھی آئندہ مزید کام ہونے جا رہی ہے یہ کرونا کے دنوں میں یہ بہت اوپر تھی پھر دوزار بیس کے بعد یہ پھر نیچے آئی پھر آئی سولہ ارب ڈالر پہ آگئی پھر اب یہ مطلب جو ٹیکسٹائل سیکٹر والے تو کہتے ہیں کہ جی داس گیارہ ارب یا بارہ ارب سے زیادہ نہیں ہونی دیکھیں جی میں نیوٹل بات کروں گا جو اصل حقیقت ہے جی جی کہ ٹیکسٹائل سیکٹر آپ کہا میں نے اپنی ہوش میں اتنی تیزی ٹیکسٹائل میں آج تک نہیں دیکھی جو آج سے تین چار سال پہلے دیکھی اس کی ریزن کیا تھی ریزن یہی تھی کہ گورنمنٹ نے ٹیکسٹائل سیکٹر کو بجلی کے انظر ایک کوئی انسینٹیف دیا وہ ورکبل ہو گیا اس کے بعد دھڑا دھڑا آرڈر آنے شروع ہو گیا دیکھیں نا جب آپ کی فیزیبلیٹی بنے گی تھوڑا پروفٹ آئے گا پھر ہی آگیا آپ ایکسپورٹ کرے گی نقصان میں تو کوئی نہیں کرے گا وہ ایک صرف چھوٹے سے انسینٹیف سے آپ کی دیکھیں ٹیکسٹائل سیکٹر کہاں سے کہاں چلا گیا مجھے اتنا بھی پتایا کہ کچھ ٹیکسٹائل مشینریز جو کہ سکرپ ہو چکی ہوئی تھا لوگوں نے اس کو بھی دوبارہ ری بیلڈ کر کے چلایا اور اس کو جو ہے نا ایکسپورٹ کیا اس کی پرڈکٹ ہو پھر اس کے بعد ایک اور پالسی آئی لو ریٹس کے اوپر آپ کو گورنمنٹ نے انسینٹیف دیا کہ آپ مشینریز مانگوائیں وہ اربون ڈالرز کی وہ مشینری آئی ہے اگر وہ چل جاتی تو میں بھی آپ کی ٹیکسٹائل ٹیکسٹائل یہ بھی تھرٹی پلس کے اوپر ہوتے اسی طرح میں ٹیکسٹائل کی بات کر رہا ہوں جو کہ اب میرے خلقے پندرہ کے قریب بھی کوئی فگر آپ پندرہ ہونا ہے اور اس کے بارے میں بھی پتہ لگ رہا ہے کہ وہ اب مزید نیچے آ رہی ہے یہ دیکھیں نا ایک مثال ہم نے ایک تھوڑا سا ایک ٹرن لیا اور اس کی آؤٹپٹ آپ کو ملیا ہمیں چھوٹے چھوٹے ٹرنز لینے ہیں ٹرنز لیں گے آپ کی ایکسپورٹ بھی بہتر ہو اچھا سر یہ ابھی ایکسپورٹ سیکٹر یا ٹیکسٹائل سیکٹر یا جو بھی ہے ان کے دی اے مطالبہ کیا ہے گوھر جاہ صاحب نے بطور منسٹر پروف کروایا نو سنٹ پہ اس پر عمل درامت نہیں ہو سکا اور ابھی تک انڈر پروٹیسٹ ہی ہے یہ پر عملہ کہ یہ ٹیکسٹائل سیکٹر والی یہی ڈمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں نو سنٹ دیں ریجنل ریٹ پہ کم از کم دیں ریجنل ریٹ پہ ریجن میں سب سے ہائی ٹاریف سولہ ستارہ سنٹ پہ یہ کس طرح پریکٹیکل ہوگا جبکہ بنگلہ دیش اور بھارت میں سنگل ڈیجٹ پہ یہ صورتیں آنے ہیں جی ساری دنیا میں سنگل ڈیجٹ چل رہا ہے ہمارا ملک ہے جو اس لیول پہ ہم لوگ چلے گئے ہیں اور اس کی سروائیول جب تک ہم سنگل ڈیجٹ پہ نہیں آئیں گے تو یہ سروائیول نہیں ہے ٹیکسٹائل کے علاوہ بھی اور بھی آپ کی سیالکوٹ کی انڈسٹری ہے اس کا بھی برا حال ہے اور سیالکوٹ کی انڈسٹری میں میں ہواید ایک ایسی ایک پروڈکٹ ہے ہماری اکثر میں دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ پاکستان کی ایک ہواید پروڈکٹ ہے پوری دنیا کے اندر جس کے اوپر میڈ ان پاکستان لکھاؤ تو وہ مہنگی ہو جاتی ہے وہ ہے ہمارا سوکر بال تو اس پہ ہمیں ضرور فخر کرنا چاہیے یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ورلڈ کپ نے بھی نظر آتا ہے جی بلکی اور اتفاق سے اس کا رومٹل میری کمپنی نے ہی دیا ہے اور فورڈ سپورٹس نے اس کو جو انس آرہ سٹچ کر کے ایڈیڈ آس کا بال تھا اور وہ آگے جا کے کھلا گیا ہے ورلڈ کپ میں جی سب اس کو سمیڑتے ہیں اپنی بحث کو اور انٹرویو کو آپ ظاہر ہے پاکستانی ہیں میں تھوڑا سا اگلی کلچر کے اوپر بھی ہانا چاہاں جی بلکل بولیں میں اتفاق سے میں ایک جنگہ پہ چلا گیا بورڈرز کے پاس ہی تھا یہ ہمارے قصور بورڈر ہی ہیں تو ایک سائٹ پہ ایک فرلانگ پہ فنس لگی ہوئی تھی انڈیا کی اور ایک سائٹ پہ پاکستان کی فنس لگی ہوئی تھی اور وہاں پہ فارمنگ ہو رہی تھی اور وہ گندم کاش کی ہوئی تھی اور میں نے اس بھائی سے پوچھا کہ بھائی یہ گندم جو ہے آپ آن ایوریج کیا لیتے ہیں جو بھی اچھے سیٹس کے ساتھ جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے انہوں نے کہا جی تیس پہتیس میکسیمم جو ہے نا اٹھتیس تک چلے جاتے ہیں تو میں نے کہا ہم سائیہ ملک کیا کر رہا ہے یار ایک ہی سوائل ہے ایک ہی موسم ہے ایک ہی ویدر ہے سب کچھ ایک ہی ہے تو وہاں کیا ہے کہتے ہیں وہ جی اسی من لیتے ہیں کوئی کہہ رہا جی نوے من لیتے ہیں اور ایک فرلانگ کا گیپ ایک ہی سوائل کے اندر آپ اندازہ کر رہے ہیں ہم لوگ کہاں کڑے ہوئے ہیں اور ہمسایہ ملک فری بجلی دے رہا ہے ان کو اور کسانوں کو اور ہمارا جو ملک ہے تو آپ کے سامنے یہ جو بجلی کا ریٹ لگا رہے ہیں بلکل آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں جی ریٹ بجلی کا بھی زیادہ ہے اور نہ صرف سندرکاروں کے لیے بلکہ جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کے لیے بھی بہت ہائی ٹیریف ہے بجلی کا اور ٹیول میں بھی ظاہر ہے ٹیول بھی بجلی پہ چل رہے ہیں اچھا سر لاسٹ کوئسٹن یہ ہے کہ سین انسار کی کامیابی کا کیا راز ہے یہ بلسنگ ہے جی میرے والے صاحب کی کہ انہوں نے گولڈن سپون دیا ہمیں جب ہم نے آنکھ کھولی ہے تو سونے کا چمچ ہی دیکھیں نو ڈاؤٹ کہ ان کی ڈریکشن پہ اور ان کے ساتھ ہم نے جو وہ ہمیں گائیڈ کرتے رہے اور جو نصیتیں کرتے رہے اس کے مطابق چلتے رہے دیا سارا آلموس جو ہے نا بنایا بنویا ہے انہوں نہیں ہے ہم نے اس کو انہانس ضرور کیا ہے بڑھایا ضرور ہے آج بھی جو یہ جس ادارے میں بیٹھے ہیں یہ بھی انہی کی بدولت ہے پہلے لٹسے جی یہ 50% تھا تو ہم نے اس کو 100% کر دی ہے لیکن بنیاد انہی کی ہے یہ اس پورے گروپ کی جتنی بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ ساری بنیاد میرے والے صاحب نہیں رکھی تھی اور ان کی تربیت ایسی تھی کہ آگے ان کی ڈاریکشن پہ ہم لوگ آگے چلے ہیں اور اللہ نے ہمیں کامیات کیا اور آج اس مقام پہ وہ سستہ دور بھی تھا اس پر ترقی بھی بڑھتی رہی ہم سے ایک commitment کریں کہ سویل نسار صاحب پاکستان میں رہیں گے پاکستان میں investment مزید بھی کریں گے کیونکہ جو معاشی حالات بنے ہیں بڑے بڑے industrialist ملک کو چھوڑ رہیں یا پھر اپنے آپ کو side پہ کر رہیں دیکھیں جی ایٹی ایس synthetic کی history یہ ہے کہ چاہے جیسے بھی حالات ہیں جو بھی مسئلے مسائل ہوں ہمارا ایک trend رہا ہے کہ ہم نے ہر سال کوئی نہ کوئی ایک آج unit ایٹی ایس کے اندر add کیا ہے ان دنوں میں آج سے چار مہینے پہلے میں نے ایک اور chemical plant لگایا ہے اور وہ ماشاء اللہ اب چل رہا ہے اور recently ابھی میرے چینز پھیر آئے ہوئے ہیں ایک اور ہمارا plant تھا وہ بھی پہنچ چکا ہے انس کی installations ہو رہی ہیں اور next month تک وہ بھی production میں آ جائے گا تو ہم لوگ تو کوشش کرتے رہتے ہیں ہمارا یہی ملک ہے یہی ہماری جانا ہے ہمارا مرنا جینا جائی ہے باقی باقی بھی لوگوں سے request ہے کہ ملکی environment کو ٹھیک ہی آ جائیں اور جو ہے نا ملکی حالات ٹھیک ہوں گے تو ہم آج مزید آکے بڑھیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ سویل نصار صاحب بہت شکریہ راضی گفتگو سنی سویل نصار صاحب کی اس پہ ہم نے معاشی صورتحال پہ بات کی لاہور چیمبر میں ہونے والی یہ election ہو رہے ہیں اس سوالے سے گفتگو کی ساتھ انہوں نے یہ بھی challenge بتایا کہ ہم پاکستان میں ہی رہیں گے پاکستان میں investment بھی ہم کر رہے ہیں مزید انہوں نے کہا کہ اس کاروبار کو لے کے چلیں گے اس لیے government کو incentive دینے کے لیے معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے سنتکاروں کو بھی ساتھ دینا ہوگا اور IMF سے جان چھڑانے کے لیے بھی اقدامات کرنے ہوں گے IPP's جو ہیں اس سے بھی پاکستانیوں کو ریلیف دنانے کی ضرورت ہے سنتکاروں کو ریلیف دنانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی نیکس پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے علی فاروق کو کیمرامن نواز کے ساتھ اجاز دیجئے گا اللہ نکمہ